بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس آج ہماری کچن میں بنیں گے بہت ہی مزدار زنگر برگر اور برگر کے لیے جو چکن تیار ہوگا بہت ہی باہر سے کرسپی اور مزدار ہوگا اندر سے بہت زیادہ جوسی ہوگا بہت ہی آسان سٹیپسنس ریسیپی کی ہے تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ آدھا کلو چکن لیا اور یہ تھائی کے میں نے فیسز لیا ہے تھائی کا جو گوش ہوتا ہے بہت ہی یوسی اور مزدار بنتا ہے تو آدھا کپ سرکہ اور تقریباً تین سے ساڑھے تین کپ پانی اور ایک کھانے کا چمائن نمک ڈال کے میں نے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اور اب یہاں پہ چلی میں نکال دیا ہے تو چلی میں نکالنے سے اچھے سے اس کا سارا پانی نکل چکا ہے اور کاؤنٹر پر رکھ کے کانٹے کی مدد سے اس طریقے سے میں نے مارک لگا لیں تو یہاں پہ آپ ہیمر کی مدد سے اس کو فلیٹ بھی کٹ سکتے ہیں کانٹے کی مدد سے اس طریقے سے مارک لگا لیں گے تو جب ہم میرینیشن کریں گے تو سارا جو مسالہ ہوگا وہ اچھے سے اندر تک جائے گا یہاں پہ آپ چکن ہماری میرینیشن کے لیے تیار ہے تو سب سے پہلے ایک بول میں دو کھانے کا چمچ میں نے دہی لیا دہی لے لیں یا ایک عدد انڈا لے سکتے ہیں آپ اس میں آدھا چاہ کا چمچ نمک ایک چاہ کا چمچ میں نے سرخ مرچ شامل کیا ایک ساتھ آدھا چاہ کا چمچ میں نے پیسیو کالی مرچ کے شامل کیا اور اب یہاں پہ ڈیڑھ کھانے کا چمچ میں نے سرکہ شامل کیا ڈیڑھ کھانے کا چمچ سویا سوس شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ڈیڑھ ہی کھانے کا چمچ چیلی سوس شامل کر دیں گے یہ کچھ مسالے جائیں گے اور اس کے ساتھ ایک چاہ کا چمچ چیکن کا پاودر شامل کیا چیکن پاودر آپ وہ کسی بھی بیکری سے یا جنرل سٹور سے آرام سے مل جائے گا اور اس کے ساتھ ایک چائے کا چمچ میں نے لیسن کا پیس شامل کیا ان تمام مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے بس یہ بیسک مسالے جائیں گے اور ان کا فلیور بہت اچھا اس چیکن میں سے آئے گا تو تمام چیکن کے پیسز پہ اچھے سے مسالے کی کوٹنگ کریں گے اس کے بعد دو گھنٹے کے لیے میں نے اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دینا ہے آپ چاہیں تو اس کو اوور نائٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ چیکن کی میرینیشن ہو چکی ہے اور باہر سے آپ جو کرسپی کوٹنگ ہوتی ہے نا چیکن کی وہ ہم تیار کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے تین کا میں نے میدہ لیے اور تقریباً دو سے دھائی کھانے کے چمچ میں نے کونفر شامل کیا ہے کونفر ڈالیں یا پھر چاول کاٹا شامل کر لیں اس سے جو ہے نا مزید چیکن ہمارا مبزردار سا باہر سے کرسپی لگے گا اور یہاں پہ اب ہم کچھ مسالے شامل کریں گے ایک چاہ کا چمچ اس میں نمک شامل کیا ہے ایک چاہ کا چمچ میں نے اس میں شامل کیا ہے سرخ مرش کا آدھا چاہ کا چمچ اس میں میں نے پیسیوئی کالی مرش شامل کیا بلکل باریک پیسیوئی ہونی چاہیے اور دو کھانے کے چمچ اس میں شامل کریں گے چکن کا پاودر بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور یہ تمام چیزیں لازمی جائیں گی چکن میں جو مرش مسالے ڈالیں وہ اس کے لحاظ سے ڈالیں مہدے میں جتنی بھی ہم نے چیزیں شامل کیے تو یہ اس لئے شامل کیے کہ جب چکن کھائیں گے تو باہر سے پھیکا نہیں لگے گا اور بہت اچھا فلیور آئے گا تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے اس کو بھی رکھتے ہیں سائیڈ پہ نیکس ٹیپ میں یہاں پہ دو گھنٹے گزر چکے ہیں فریج میں سے میں نے نکھا لیا چکن کو اب یہاں پہ چکن بھی ہمارا تیار ہے اور جو باہر کی کرسپی کوٹنگ کے لیے جو ہم نے مکسر تیار کیا تھا مہدے کا اور تمام چیزوں کا وہ بھی تیار ہے اور ایک دوسرے بڑے برطن میں میں نے بالکل تھنڈا یخ پانی فریج میں سے نکالا چاہے ہیں تو اس میں برف ڈال لیں لیکن میں نے فریزر میں سے نکال کے تھنڈا یخ پانی ہونا چاہیے یہ ایک بڑے باول میں ڈال لیا ہے اب یہاں پہ مین کام آتا ہے تو آپ نے دائیں ہاتھ جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے اور بائیں ہاتھ کو جو ہے نا وہ آپ کو آپ نے گیلا نہیں کرنا اس کو بلکہ صاف رہنے دینا ہے تو دائیں ہاتھ کی مدد سے نا ہم نے پہلے کی اس کوٹنگ میدے کی جو کوٹنگ ہے نا تقریباً تین سے چار مردبہ نا اس طریقے سے الٹا پھلٹا کے تو اچھے سے میدے کی کوٹنگ کریں گے اس کے بعد ہلکا سا جھاڑیں گے اور اس کے بعد تھنڈے پانی میں ڈال دیں گے تھنڈے پانی میں ڈالنے کے بعد جب ہم نکالیں گے اور دوبارہ سے اس کی کوٹنگ کریں گے نا تو بہت اچھی مزے دار سی اس کی کوٹنگ باہر والی ہوگی اور جب فرائی ہوگا نا یہ چکن تو بہت یادہ مزے گا اور بلکل بازار جیسے ٹیکچر جو ہے نا وہ اس چکن میں آئے گا تو یہاں پہ دوسرا پیس اور میدہ جو مکشر ہے نا وہ آپ نے بڑے برطن میں رکھنا ہے تاکہ کوٹنگ کرتے ہوئے آپ کو آسانی رہے اور یہاں پہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے تھنڈے پانی میں ڈالنا ہے اس کے بعد پھر میں نے اس کو بائیں ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس چکن کو نکالنا ہے اس لئے میں نے کہا تھا کہ آپ نے بائیں ہاتھ کو صاف رہنے دینا ہے اور جب آپ اگر دائیں ہاتھ سے ہی نکالیں گے اور اس کے بعد پھر میدے کی جو کوٹنگ ہے وہ آپ کے ہاتھوں پہ لگے گی تو پھر آپ کو تھوڑی سی مشکل ہوگی اس لئے آپ نے جب پانی میں سے نکالنا ہے اس چکن کو تو بائیں ہاتھ کی مدد سے نکالنا ہے اور اس کی بانہ دیکھ سکتے ہیں آپ تقریباً دائیں ہاتھ کی مدد سے میں نے تقریباً ساتھ سے آٹھ مردوہ اس مہدے میں اس کی اچھے سے خوب دبا دبا کے میدے کی کوٹنگ کرنی ہے اس چکن کے اوپر اس کے بعد جب جھاڑیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سبر دس قسم کے ماشاءاللہ سے اس کے اوپر گرمز بن چکی ہیں اور یہ دوسرا چکن کا پیس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا مزیدار سا اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے سمپل جو آپ کے ساتھ میں نے سٹیپ شیئر کیا ان کو فالو کرتے ہو اگر آپ بناتے ہیں تو بہت ہی زبرداز جوانا آپ کا ریزلٹ آئے گا تو دو تین پیس میں نے پہلے تیار کیے ہیں باقی ہم ساتھ ساتھ تیار کریں گے اب چلتے ان کو فرائی کرنے کے لیے تو آئل پہلے سے میں نے گرم ہونے چڑھا دیا تھا کڑائی میں تو آئل کو سٹارٹ میں تھوڑا سا تیز رکھنا ہے جب اچھے سے گرم ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے یہ چکن کے پیس شامل کرنے اور تقریباً تین منٹ تک تو بلکل بھی نہیں چھیلنا اس کو تین منٹ کے بعد ہم نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے اور چولے کی آنچ اسٹیج پہ درمیانی میں نے کر دیا درمیانی آگ پہ اس کو فرائی کرنے تیز آگ پہ اگر فرائی کریں گے تو باہر سے بہت جلدی یہ کرسپی ہو جائیں گے اور اندر سے چکن کچھا رہ جائے گا تو یہاں پہ سٹارٹ میں تقریباً دس سے بارہ منٹ اس کی کوکنگ ٹائمیں ہے تین منٹ تک آپ نے ایک سائیڈ سے فرائی کرنا ہے تین منٹ کے بعد اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے درمیانی آگ پہ تقریباً چھے منٹ تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ باہر سے جلدی یہ کرسپی نہ ہو اور اندر سے اچھے سے گل جائے اور لاشٹ کے جو تین چار منٹ ہے اس ٹائم ہم نے اس کو تیز کرنا ہے تاکہ باہر سے اچھے سے یہ چکن جو ہے وہ کرسپی ہو جائے اندر سے تو گلہ ہوا ہوگا اور باہر سے تقریباً چھے سات منٹ جو کوکنگ ہوگی نا اس میں اچھے سے کرسپی نہیں ہوگا لیکن آخری جو کہ جو تین چار منٹ ہوں گے اس میں ہم تیز آگ کر کے اس کو جب بنائیں گے نا بہت اچھے تھے یہ باہر کی کوٹنگ ریسپی ہو جائے گی یہاں پہ تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے بعد ہمارا چکن تیار ہو گیا اس کو نکالیں گے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں زبردست سے زنگر برگر کے لیے یہاں پہ ہم نے کالسلو بنانا ہے تو اس کے لیے آدھا کب میں نے بند کو بھی لیئے تقریباً چار کھانے کے چمچ میں نے یہاں پہ شامل کر دیئے اس میں گاجر باریک میں نے اس کو کارٹ لیا تھا اور گاجر ٹوٹلی آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کارٹ سکتے ہیں کے بعد آدھا کب میں نے اس میں میونیز شامل کیا اور ایک ایک چوتھائی چائے کا چمچ دمک اور کالی میز شامل کیا اچھے سے آپ یہاں بھی مکس کریں گے ایک تھوڑی بہت اگر مشکل ہو رہی ہو آپ کو ایک سے دو کھانے کے جمع جاب اس میں دودھ شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں دودھ شامل نہیں کیا تھا میونیز سے ہی میں نے اچھے سے مکسنگ کی تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردستہ ہمارا کارٹ سو جو ہے یہ ریڈی ہو چکے اب ایک اور سوس بنائیں گے تقریباً تین کھانے کے چمچ میں نے یہاں پہ میونیز لیا اور چلی گارلک سوس آپ چاہیں تو کیچپ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے سوس کو تھوڑا سا سپائسی بنایا ہے کچھ برگر میں نے تھوڑا سا سپائسی بنانے ہے اور کچھ جو ہے نا وہ سمپل میں نے حالی اس میں میونیز لگانی ہے بچوں کے لیے تو اب برگر تیار کرتے ہیں یہاں پہ برگر بن لے کے تو اس کو تھوڑا سا آئل ڈال کے تو میں نے ہلکا سا ان کو دونوں سائیڈوں سے گرم کر لیا سائیڈوں سے یہ برگر بن جب اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے تو ان کو اتاریں گے سوس لگانی ہے اس کو پر یہ کول سٹو لگانا ہے اور اس کے اوپر یہ مزیدار سا کرسپی چکن رکھ دیں گے اور یہاں پہ یہ اوپر تھوڑا سا سپائسی بنانے کے لیے میں نے تھوڑا سی چیلی گھرلک سوس اور اس کے بعد میونیز جال دی تھی تو زبردستہ برگر تیار ہو گیا کچھ برگر کے اوپر میں نے وہی والی سوس لگا دی تھی تو یہاں پہ ہمارا پلیٹر تیار ہے اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا ملتے ہیں پھر کسیوں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ